ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ how channel members add value تو آئیے ذرا اس کو کچھ اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں دیکھئے جو distribution channels ہوتے ہیں جو جو channel members ہوتے ہیں جس میں آپ essentially wholesalers اور retailers کو سمجھنے اس میں اور members بھی ہو سکتے ہیں یہ wholesalers اور retailers کو میں نے اس لیے کہا ہے کہ ان سے ذرا آپ familiar ہیں یہ مختلف قسم کے activities ہیں جو producers کے لیے یا brands کے لیے perform کرتے ہیں اور وہ تمام activities valuable ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ وہ connect کر دیتی ہیں producer کو اور buyer کو آئیے اب ہم one by one دیکھتے ہیں کہ وہ activities کیا ہیں اور ان کی value کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹیلیویین خریدنا ہو آپ کو اپنے ups کے لیے battery خریدنی ہو یا آپ کو mobile phone خریدنا ہو یا آپ کو ایک computer system خریدنا ہو تو آپ سب سے پہلے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ information ہے اس چیز کے بارے میں information کہ market میں کیا کچھ available ہے کتنی قسم کی چیزیں available ہیں اور وہ کس range میں available ہیں چونکہ ایک تو as a buyer آپ کی requirement ہوتی ہے اور دوسرا آپ کی affordability ہوتی ہے تو آپ information کے لیے سب سے پہلے کس جگہ کا روح کرتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ جو search engines ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں آپ company کی websites کو استعمال کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو solid information چاہیے ہوتی ہے تو آپ جو channels ہوتے ہیں جو ان products کو retail کر رہے ہوتے ہیں جو ان products کو sale کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا جو function یا جو پہلی value channels add کرتے ہیں کسی brand کے لیے یا کسی product یا producer کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی information فراہم کرتے ہیں چینل سے information لینے کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ملاحظہ بھی کر لیتے ہیں آپ چیزوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں آپ ان کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں تو پہلی جو value channels add کرتے ہیں میں ایک producer کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اگر channels of distribution نہ ہوں تو لاہور میں بیٹھے ہوئے یا کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے customers کس طرح سے ان چیزوں کو خریدنے سے پہلے دیکھ سکیں گے یا ان کے بارے میں information لے سکیں گے اگر channels of distribution available نہیں ہوں گے دوسرا کام مجھے معلوم ہے کہ آپ تمام لوگوں نے retail stores visit کی ہیں بلکہ یہ وہ کام ہے جو ہم سب لوگ یا آپ سب لوگ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ اپنے محلے یا اپنے علاقے میں موجود جو چھوٹا کریانہ store ہے جو چھوٹا convenience store ہے آپ اس پر بھی جاتے ہیں تو اس کی دیواروں پر آپ کو مختلف brands کی promotions لگی ہوئی نظر آتی ہیں اور بعض اوقات وہ آپ کو اس چیز سے زیادہ کسی اور چیز کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو آپ خریدنے کے لئے جاتے ہیں یا اس کی دکان پر کچھ چیزیں غیر معمولی طور پر نمائع کر کے رکھی گئی ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ اصل میں مختلف brands یا products کی promotion ہے جو ریٹیلر کر رہا ہوتا ہے دیکھیں جو ریٹیلر ہوتا ہے یا جو wholesaler ہوتا ہے جو channel members ہوتے ہیں ان کا interest ہوتا ہے نا جی جتنی چیزیں بکتی ہیں اس میں ان کو بھی profitability کا share ملتا ہے ان کا margin ہوتا ہے اس لئے وہ مختلف جو brands ہیں یا producers کی products ہیں ان کو promote بھی کرتے ہیں یہ تو ایک چھوٹے کرینے والے دکان کی مثال میں نے لے لی آپ لوگ آج کل بڑے بڑے malls میں جاتے ہیں mega retailers کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے وہاں پر fun areas بھی ہوتے ہیں eating areas بھی ہوتے ہیں وہاں پر مختلف brands بھی under one roof ہوتے ہیں تو اب وہاں دیکھتے ہیں کہ اس mall میں چلتے ہوئے آپ کو بہت سری products کی اب کل تو digital promotions اس کی دیواروں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک value جو آپ کے channels of distribution act کرتے ہیں وہ information provide کرنے کے علاوہ دینے کے علاوہ وہ products اور brands کی promotion بھی ہوتی ہے اچھا تیسرا آپ کے درمیان اور producer کے درمیان ایک contact point ہوتا ہے channels آپ کو معلومات لینی ہے تو آپ retailer کے پاس جاتے ہیں آپ کو کوئی شکایت کرنی ہے تو retailer کے پاس جاتے ہیں آپ کو کوئی چیز exchange کرنی ہے تو آپ retailer کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر channels نہ ہوں تو یہ والا contact point missing ہو اور channels کی غیر موجودگی میں contact create کرنا producers کے لیے شاید بہت مشکل ہو جائے چوتھی چیز آپ کی بہت سی products ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے customers اس کو کب خریدیں گے تو یہ channels ہی ہوتے ہیں جو اصل میں producers کی مختلف products کو match کر دیتے ہیں consumers کی مختلف ضروریات کے ساتھ in fact ہوتا یہ ہے کہ جو channels مختلف قسم کی products کو assort کر دیتے ہیں اپنے پاس اور consumer کو یہ chance دیتے ہیں کہ وہ گھومتا پھرتا اپنی ضروریات کو store میں پڑی ہوئی مختلف products کے ساتھ match کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک value تو پھر producers کے لیے retailers یہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ ان کی products کو match کر رہے ہیں ان کے customers کے ساتھ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ چیزوں کا بھاؤ تاؤ جو کرتے ہیں یہ جی آپ چیز جب آپ کو پسند آ جاتی ہے آپ کا mood بن جاتا ہے اس کو خریدنے پر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں negotiation کہاں پر ہوتی ہے وہ بھی retailer کے پاس ہوتی ہے وہ بھی channels کے پاس ہوتی ہے وہ price کے بارے میں ہو وہ delivery کے بارے میں ہو ساری negotiations وہاں ہوتی ہیں تو ایک producer کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مختلف localities میں موجود customers کے ساتھ negotiations کر سکے تو یہ value بھی آپ کا channel members یا آپ کا retailer ہی add کرتا ہے پھر information دے دی promote کر دیا contact point مہیا کر دیا match create ہو گیا negotiation ہو گئی چیزوں کو physically distribute بھی آپ کا retailer کرتا ہے ممکن ہے کہ پشاور کے industrial areas میں جو بہت سارے producers اور manufacturers ہیں ان کی products پاکستان بھر میں پہنچیں اور لوگ ان کو خریدیں ممکن ہے اگر یہ channel members نہ ہوں نہیں جناب یہ ممکن نہیں ہے کہ پشاور کے industrial state میں produce ہونے والی چیزیں پاکستان بھر میں اگر پہنچتی ہیں اور physically distribute ہوتی ہیں تو اس کی contribution channel members کی ہوتی ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ channel members producers کو financing بھی فرام کرتے ہیں نہیں معلوم تو جناب جان لیجئے ہوتا یہ ہے کہ اچھے brands جو channel members ہیں وہ brands ان کی demand ہوتی ہے جو pull strategy استعمال کرتے ہیں کچھ یاد آیا پولین پوش کے بارے میں جی اگر نہیں یاد آیا تو دوبارہ دیکھئے جا کے promotion کے پی کی ویڈیوز کو تو آپ جان جائیں گے پولین پوش کے بارے میں تو pull strategy جو استعمال کرتی ہیں جن کی consumer بہت demand کرتے ہیں وہ companies ان brands میں ہوتا یہ ہے کہ وہ channel members سے advance پیسے لے کر ان کو supplies دیتے ہیں fertilizer industry میں بہت ہے کہ جو fertilizer dealers ہیں ان سے fertilizer companies چھے چھے ماہ پہلے ایک ایک سال پہلے advance پیسے لے لیتی ہیں ان کو next season میں fertilizer supply کرنے کے لیے تو یہ جو channel members ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے companies کے لیے producers کے لیے financing بھی arrange کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں گاڑیاں بنانے والی companies پاکستان کے اندر ایک خاص مدت کے بعد گاڑیاں deliver کرتی ہیں booking کرنے کے بعد اور یہ مدت theoretically تو ایک سے تین ماہ ہوتی ہے لیکن practically یہ چھے ماہ سے ایک سال تک بھی ہوتی ہے اس میں variation ہوتی رہتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام companies customers سے advance پیسے لیتی ہیں اور یہ advance پیسے وہ اپنے retailers جو ان کے dealers ہوتے ہیں انہی کے ذریعے لیتی ہیں اور پھر اسی پیسے کو استعمال کر کے وہ production کرتی ہیں تو جناب ایک financing کی value بھی add ہو رہی ہے اور پھر risk taking غور کیجئے عزیز آنے من یہ جو distributors ہوتے ہیں یہ channel members ہوتے ہیں یہ producer کا risk بھی share کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کی products اس سے خرید کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور wait کرتے ہیں کہ کب ان کو خریدا جائے اور جب تک خریدی نہیں جاتی یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر بکنے سے پہلے وہ چیزیں خراب ہو جائیں یا ان میں کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر یہ channel members اس risk کو برداشت بھی کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کچھ اور clear ہوا ہوگا کہ یہ جو channel members ہوتے ہیں یہ کس طرح سے value add کرتے ہیں thank you very much